موسیقی 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 بھی بنے گی اور سبھی لوگ راجی بھی ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اکھلیس یادو کے سمرتن کے بعد آر جیڈی کافی مجبوط دکھائی دے رہی ہے اور مجبوط اس معاملے میں ہے کیونکہ اکھلیس یادو کا بیہار میں بھلے ہی کوئی بڑا جنہ دھار نہ ہو سمجھ بادی پارٹی کا کوئی بڑا جنہ دھار نہ ہو لیکن اکھلیس یادو کا منچ پر رہنا اور منچ سے تجسری کو جتانے کے لیے اپیل کرنا اور ینڈیے کو لے کر کے جو حملہور ہوتے ہیں تجسری یادو اور اکھلیس یادو جو حملہور ہونا وہاں اپنے آپ میں کافی فائدے مند ہو سکتا ہے آر جیڈی کے لیے اور ینڈیے کے لیے یہی ایک بڑا خطرہ ہے لیکن دوسری طرف جو ینڈیے ہے ینڈیے اپنے بچاؤں میں اتر آئی ہے اور تجسری کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور وہاں پوشٹر باجی کو لے کر کے ہے کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے سنجے جائسوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس ادھچ ہے ان کا کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس ادھچ کا کہنا ہے کہ جو پوشٹر چھپوائے گئے ہیں آر جیڈی کے اس میں لالو کی تصبیر نہیں ہے لالو کی تصبیر پورے پوشٹر سے گائب ہے اور تجسری یادو اور انگجیب کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور اکھلیس یادو نے بھی چناؤ کے پہلے اسی طریقے سے اپنے پتا ملائم سنگیادو کو ایک طریقے سے کہا جائے اور انگجیب کی طرح ہی راجنی سے دور کر دیا تھا راجنی سے ختم کرنے کا کام کیا تھا کل ملا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے اتر پردیس میں اکھلیس یادو کو ڈیمج کرنے کے لیے اور انگجیب کی کہانی کہتی رہی ہے وہی کہانی اب بیہار میں بھی سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بیہار میں بھی تجسری یادو اور انجیب کی طرح لالو پرساد یادو کو ختم کر رہے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر چناؤں میں اکھلیس یادو اور تیسوی ایک منج پر آتے ہیں تو یہاں اپنے آپ میں سب سے بڑی بات ہوگی اور سب سے بڑی خبر ہے دوسری ایک بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے اتر پردیس اور بیہار کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ ہندی باسی بیلٹ ہے کئی نیتاؤں کا اچھا خاصا ایک دوسرے کو پروہابیت کرنے کا ایک سمکرن بھی دیکھنے کو ملتا رہا ہے ایسے میں اگر اتر پردیس میں جو سماجبادی پارٹی کے نیتا ہیں کار کرتا ہیں وہ ابھی بیہار کا روح کرتے ہیں بیہار میں جاتے ہیں بیہار میں چناؤں پرچار کرتے ہیں آر جیڈی کا تو اس سے تیجسوی یادو کو بھی خاصا فائدہ ہوگا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بیہار چناؤں کے پہلے ہی بیہار چناؤں کے اعلان کے پہلے ہی چناؤں آئیو کہ اعلان کے پہلے ہی وہاں پر سرگرمیاں کافی تیج ہو گئی ہیں اور اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ اکلیس یادو کے اس ٹویٹر پر جو اعلان کیا ہے اکلیس یادو نے کہ بیہار میں کسی بھی سیٹ پر سماجبادی پارٹی امیدوان نہیں اتارے گی اور وہاں پر تیجسوی یادو کا آر جیڈی کا سمرتن کرے گی اور آر جیڈی کے لیے ہی پرچار کرے گی یہاں اپنے آپ میں سب سے بڑی بات ہے اور یہاں سمیقناڑ اس معاملے پر بھی ایک دوسرے سے تالمیل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا صاف اثر ہے کہ آنے والے بیدھان سوا چناؤں میں جو دو ہزار بائیس میں اکتر پردیس کا بیدھان سوا چناؤں ہوگا یہاں پر تیجسوی یادو بھی بیدھان سوا چناؤں کا پرچار تین دینوں سے لگتار جو ہے بارش ہے بیہار کے مکھ منتری کو بار کی چنطہ نہیں ہے جل جماو کی چنطہ نہیں ہے پردھان منتری اب تک سینٹر ٹیم کو نئے بیجے بار کا جو جائزار لینے کے لیے لگ بک پچاسی لاکھ آبادی جسے پر بھاویت رہی سترہ سے اٹھارہ جلے پر بھاویت رہے سپیشل پیکج جو گھوشنا کیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا اور جو سپیشل سٹارج کا درجہ دینے کی بات تھی اس کو یہ بھول گئے یہی پردھان منتری جی ہے جب موتیہاری جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چینی میل کو ہم چالو کرائیں گے چناؤں کے بعد اور یہیں کی چینی کی چائے وہ پییں گے لیکن اب تک وہ موتیہاری کا چینی میل جو ہے وہ چالو نہیں ہو پایا تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جتنے گیر بیہاری لوگ ہیں اب ان کو بیہار کی چناؤں کا سمیں ہے تو یہ بیہار 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 بیہاری کرتے گئے سوتے اٹھتے نہاتے دھواتے کھاتے پیتے ان کو صرف بیہاری نظر آئے گا اور جب بیہار کا چناؤں ختم ہو جائے گا تو یہ بیہار کو بھول جائیں گے تین دنوں سے لگتار جو ہے بارش ہے بیہار کے مکھ منتری کو بار کی چنطہ نہیں ہے جل جماو کی چنطہ نہیں ہے پردھان منتری اب تک سینٹرل ٹیم کو نہیں بیجے بار کا جو جارزاد لینے کے لیے لگوک پچاسی لاکھ عبادی جسے پرباویت رہی سترہ سے اٹھارہ جلے پرباویت رہے سپیشل پیکج جو گھوشنا کیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا اور جو سپیشل سٹراج کا درجہ دینے کی بات تھی اس کو یہ بھول گیا یہی پردھان منتری جی ہیں جب موتیہاری جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چینی میل کو ہم چالو کرائیں گے چناؤں کے بعد اور یہیں کی چینی کی چائے وہ پی یں گے لیکن اب تک وہ موتیہاری کا چینی میل جو ہے وہ چالو نہیں ہو پایا تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جتنے گیر بیہاری لوگ ہیں اب ان کو بیہار کی ہی چنتہ ہوگی اٹھتے سٹھتے جاکتے کھاتے پیتے نہاتے دھواتے صرف اب بیہار بیہاری رگیں گے اور جب بیہار کا چناؤں ختم ہو جا گیا تو بیہار کو یہ بھول جائیں گے اور دیکھئے جس شویکتی نے جن لوگوں نے یہاں کے مکہ منتری کے ڈین اے پہ سوال اٹھایا تھا آج وہ بیہاری پرائیڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہم کو کچھ نہیں کہنا توٹلی یہ بیہار چناؤں کو دیکھتے ہوئے کیا یہ اب ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ تیجسوی یادو اور آر جیڈی کا سمرتن اکھلیس یادو نے کیا ہے اور وہاں پر آر جیڈی اور تیجسوی یادو کے ساتھ پرچار کرتے ہوئے چناؤں میں اکھلیس یادو دکھائی پڑ سکتے ہیں پھرک انڈیا کے لیے اکھلیس موسیقی